موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حافظ شاہد منیر ہو اور آج ایک تفتیش کی نئی کہانی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی سیٹلائٹ ڈون جناب غلام محمد گجر صاحب ہم ان سے ایک کرائم کی کہانی سنیں گے ان کی تفتیش سنیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو مسئلہ ان کو پیش آیا یا یہ جرم ہیپننگ ہوئی تو انہوں نے کیسے اس پر کنٹرول کیا اور مجرم تک وہ کیسے پہنچے اور اس خاندام کو جس کے ساتھ یہ جرم ہوا تھا ان کو کیسے تسلی دی اور ان کو کیسے مطمئن کیا ہم بات کرتے ہیں جناب ڈی ایس پی سیٹلائٹ ڈون علام محمد گجر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام غلام محمد ہے میں ڈی ایس پی سیٹلائٹ ڈون گجران والا تئینات ہوں تقریباً ایک سال سے تئینات ہوں ایک دن کا واقعہ ہے کہ تقریباً ایک دن رات بارہ بجے ایک بجے ہمیں اطلاع ملی یہ نادیہ بھی بھی آئی ہے اور کہنے لگی میرا بچہ چھ سال کا گھوم ہو گیا اور مل نہیں رہا بڑی فکر لاکھ ہوئی بڑی پریشانی ہوئی اس سے فوری ہم نے اس کی رپر شفر درج کی پرچہ دیا اور ٹیمیں لگا دیں خود بھی میں موقع پہ گیا نادیہ کو گھر گیا ملا کہ کدھر گیا کیسے ہوا وہ بتا رہی تھی کہ دکان پہ گیا ہے کچھ چیز لینے اور پھر واپس نہیں آیا پھر ادھر ادھر کیمرے سارے ساری سی اے یہ ٹیم بھی ہماری تھانے کی ٹیم بھی بہت اچھی تھی وہ بھی ورک کرنے شروع ہو گی اسی بقت ہم لگے ساری رات لگے رہے اب نے اعلیٰ افسران کو بتایا سی پیو صاحب بھی ہمارے ان بورڈ آگے وہ بھی ایک ایک گھنٹے کی ہم سے پراغرس دیتے رہے تو بڑی محنت اور بڑی تگو دو کرتے رہے لیکن کوئی سراغ نہ مل رہا تھا اس کے بعد تقریبا چار بجے کے قریب پتا چلا کہ ڈیڈ بڑی پڑی ہوئی ہے ایک ریکس انما ہے وہاں بیلڈنگ تو ختم ہوگی ہوئی ہے وہ گڑا تھا وہاں بے آباس جگہ تھی تو وہ وہاں گئے تو ڈیڈ بڑی دیکھی وہ گھر والوں کو دکھایا جو کپڑے انہوں نے بتایا تھے وہی کپڑے تھے ہمیں شک وہ آگے وہی لڑکا ہے جب وہ آئے انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارا ہی بچہ ہے وہاں تو قرآن مچ گیا ایک دم کہ بھئی اتنا بڑا سانے آگیا ہے بچہ رہا تھا وہاں ہوئی ہے اور اب ڈیڈ بڑی مل گئی ہے گھر والے بھی نہیں سمالے جا رہے تھے ہم بھی بڑے پریشان تھے اور ٹیمیں بھی لگی ہوئی تھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا جب میڈیکل کروایا سی پیو صاحب ہسپیٹر بھی گئے ادھر بھی سالے اللہ افترام سالے میرے ساتھ شامل اور میں بھی اپنے طور پر چونکہ سارا بوجھ مجھ پر تھا بڑی دوڑ لگائی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے جلدی سے وہ کلو ملے اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگ ناخاندہ ہوتے ہیں تھوڑے مزدور ٹائپ لوگ تھے اور وہ انہیں بس فوری تھا کہ فوری ہمارا ملزم بھی آجائے اور اسے سائے موت دے دی جائے اور کسی چیز کا پتہ تو ہے نہیں تھا کہ کدھر ملزم ہے اور کیا ہوا ہے لیکن میڈیکل رپورٹ میں آیا کہ اس کے ساتھ ڈومی ہوئی تھی وہ میڈیکل رپورٹ سے ہم پھر اور پریشان ہوئے بڑی تلاش شروع کی پھر تھوڑا سا سراغ ملا کہ ان کی ایک رشتداروں میں ہے ایک روپیش طرح کا ایک بندہ لیکن ان کا بڑا قریبی عزیز ہے لیکن تھوڑی سی انفرمیشن ملی اتنی کو کنفرم نہیں تھی اس پہ ہم نے برک کرنا شروع کر دیا دوسرے ٹیکنالوجی کو بھی مزلی سارا لگے رہے کرتے رہے آخر شام کو انہوں نے اس کے باوجود اتنا پیل لینے کے باوجود لوگوں نے کہا جی نہیں پولیس ہمارا کچھ نہیں کر رہی انہوں نے ڈیڈ باڈی اٹھائی اور ہم نے جی روڈ بلاک کرنا ہے ہمیں یہی ملزم چاہیے ملزم بھی نامزد نہیں میں نے بڑی کوشش کی ان کی بڑی ریکویسٹ کی کہ ہم انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور بہت جلد ٹریس کر لیں گے آپ میربانی کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں جو جو آپ کے تعلقات ہیں بچہ گھر کے قریب سے اگواہ ہوا ہے تو ہماری مد کرنے کی بجائے وہ رشتدار جو تھے وہ انہوں نے بھی ایجیٹیشن شروع کر دی اس میں بھی ہمارے دو تین چار گھنٹے لگ گئے کہ روڈ بلاک کیا ہوا ہے اور پریشان کیا ہوا ہے وہ ہمارا ورک بھی رک گیا اس دوران بجائے ورک کرنے کے انہیں سیٹسوائیڈ کرنے میں لگ گئے وہ بڑی مشکل سے سیٹسوائیڈ ہوئے انہوں نے ڈیڈ لائن دی جی ہمیں کل تک یہ کر دیں اور پھر ہم ٹھیک ہے ورنہ ہم ایجیٹیشن کریں گے اور بڑے سٹرانگ کریں گے اور اس طرح کے لوگ پھر سیاسی لوگ پتہ آپ کو اپنے اپنے مطلب آل کرنے کے لیے سیاسی اور سسوک کے لیے ان واقعات کو کیش کروارتے ہیں وہ بڑا انہیں سیٹسوائیڈ کیا بڑا متمن کیا لیکن ہم جس کلو پہ تھے پھر اسی وقت ہم نے وہ جنازہ رکھوایا بچے کا رات کو ایک بجے جب جنازہ جنازے کا ٹائم تھا ہمیں عمید تھی کہ جو ہمارا سسپیکٹ ہے وہ جنازے پہ آئے گا دیکھیں وہ جنازے پہ نہیں آیا جب جنازے پہ نہیں آیا پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بھی مد کرتا ہے ایسے سنگین مقدمات میں جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی مدد بھی آ جاتی ہے پھر اس کی تصویر ہمیں مل گی ایک جگہ سے بچہ اس نے اٹھایا ہوا کنفرم ہو گیا وہ غائب ہو گیا کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے آدمی جب چیک کروایا تو انہیں کہا کہ وہی آدمی ہے اس کا عزیزی ہے معمول لگتا ہے بچے کا جو اٹھا کے جا رہا ہے اور بڑی معنوس تھی اس کی والدہ بچے کی ان معمول کے ساتھ بہت زیادہ قریب خامن تو کبھی کبھا رہتا تھا اور انہیں کے مہلے میں رہتی تھی اور بڑی زیادہ ان کے قریب تھی چلتا رہا پھر وہ لڑکا غائب ہو گیا ملزم سیالکورٹ سے پتہ کیا پسور سے پتہ کیا ٹیمیں سمڑے آ روانہ کی کوئی پھر ایک اس کا دوست تھا ادھر جنیار باغوالہ تو ادھر ٹیم بٹھا دی پکی وہ ستامے پتہ چلا کہ کوئی بھی ضرورت پڑے گی نہ آتا ہی داری ہے بارش آدمی تھا داڑی اس نے رکھی رہی تھی کافی بڑی بڑی تو داڑی کے بغیر آپ کو پتہ ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے شکل میں اس نے وہ داڑی بغیرہ بھی اتروا دی اور وہ کلین شیف ہو گیا تو بلکل کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا پھر اگلے دن جا کے وہ آیا ہے وہ اس دوست کے پاس کی طرف سے گھومتا کماتا ہم نے ٹیم کیونکہ بٹھائی ہوئی تھی پھر اسے جب پکڑا ہے اسے پکڑ کے تو چیک کیا ہے اس سے ساری سٹوری بتائی کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا میں نے اگر اٹھایا میرے اندر شیطان آ گیا تھا تو اتنا ظلم اس نے کیا پھر اس کو تھانے لائے ان سے بچا کے ان لوگوں سے تھانے انٹیرویٹ کیا پھر اس کی والدہ کو جب یہ تمام لوگ آئے ہیں تو ان کا دل کرے کہ ادھر ہی انہیں جو ہے سزا دے دی جائے تھانے میں نے یہ تو قانون کے مطابق ہوگی اور والدہ کے سامنے جب اس نے سارے انکشاف کیے ہیں چونکہ وہ لوگ بڑے اگریسیف تھے جی ہمیں اصل ملدم چاہیے یہ پتہ نہیں کیا میں نے کہا سن لیں آپ ان کی بات ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے کئی سیاسی پارٹی ان کو بھی رہے مگر چیک کر لیں اس سے انٹیرویٹ کر لیں کہ اب اس نے سارا واقعہ سنایا سارا پھر سارے تقریبیں یقین کر گئے کہ بے درست ہے یہی مقدم ہے جو بھی ہے تو اس طرح کر کے اب اس کا ڈراب سین ہوا پھر ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلان کیا ان کی ہم نے نہیں ماننی وہ کہتے تھے وہ تو پر پاسیویشن میں بڑا نقصان ہو جانا تھا کہ ابھی یہ کر دیں اور وہ کر دیں ابارہ مقر نہیں یہ اچھے طریقے سے چلان ہوگا انشاءاللہ اس کو سزا ملے گی اور قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ آئندہ اس طرح کوئی ضرورت نہ کرے اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی ہوئی ہم پریشان بھی بڑے رہے لیکن دو دن میں ہم نے اسے ٹریس کر لیا اور گرستار کر لیا یہ بڑی اللہ کی کرملازی تھی ملزم پر آتا ہے کہ میں کھڑا تھا وہاں یہ بچہ آیا ہے گلی اپنی سے اس کی گلی ہے تنگ گلی تھی وہ چار پانچ فٹ چوڑی ادھر سے نکلا ہے گلی سے تو آگئی گلی کے موڑ پہ آیا بچے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے نہ اندر شیطان جاگ پڑا ہے مجھے پتہ نہیں کیا میں نے اسے کہا آؤ تو میں چاکلیٹ لے کر دیتا ہوں تو میں نے اسے اٹھایا میری گوڑ میں آ گیا اٹھا کے تو میں اسے ادھر گلیوں میں لاتا ہے ادھر لیا ہے یہ جگہ بے آباد تھی ادھر آ کے میں نے اس کے ساتھ پھر زیادتی کیا پھر اس نے بتانا تھا گھر کے یہ ہوا ہے پھر میں نے اس کا گلہ دبایا ادھر آ اس گلے دبانے سے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی ہے چھے سال عمر تھی بچے کی تو اسے گود میں اٹھایا اس نے اور گود میں اٹھایا ہوئی کہ پھر ایک کیمرے میں تصویر آئی ہے اور اٹھا کے لارہا ہے کیونکہ مدعی تو کہتے تھے پتہ نہیں اور ملدم بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ دو یا تین اکیلہ نہیں ہے لیکن اس نے بھی اکیلہ بتایا پھر یہ آج کل کی تکنالوجی کیمرے سے پھر وہ کلیر ہو جاتا ہے اور ساری پھر سٹوری اس طرح اٹھا کے لائے ادھر اللہ کے پھر وہاں اس نے اسے نہیں کہتا ہے پلیننگ نہیں تھی بچے کو دیکھ کے میرے اندر شیطان جاگ گیا یہ ریپیٹر ہے ایک دفعہ پہلے بھی اس نے ایک اس طرح کی والدت کی تھی آج سے دس بارہ سال پہلے اس میں بھی یہ چلان ہوا تھا یہ بڑی دکھ والی بات ہوتی ہے رشتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور کس پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے اس سے قریبی رشتے کون سے ہوتے ہیں چچا مامو اور یہی رشتے ہوتے ہیں ماں بہن بیٹی اور یہی رشتوں پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے بہت بہت درد ہوئی بہت تکلیف ہوئی اس بات کی وہ بہت رو رہی تھی اور بہت پریشان وہ کہتی ہے جب میرا بچہ گم ہو گیا تو یہ میرے پاس سے گزر ہے اس کے بعد جب بچے کو اس نے مار دی ہے سارا کچھ کر دی ہے تو وہ کہتی ہے اسے معنی کا ہے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھنا کہ چاند آپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا میرا بچہ نہیں مل گیا اس بچاری کو یہ نہیں پڑتا کہ یہی میرے بچے کا قاتل ہے اور وہ تو اتنا روئی ہے اتنا اس کا دل کرے اور یقین کہ اس کے جذبات دیکھے نہیں جا رہے تھے ملزم کی کیا کہانی ہے اس کے کتنے بچے تھے وہ شادی شدہ تھا کبارہ تھا کتنے بچے تھے اس کے تین چار بچے تھے بیوی تو اس کی نہیں تھی تو اپنے بچوں کے پاس بھی وہ کمی رہتا ہے اسے اپنی اس حضرت کا پتہ ہے وہ جب انٹیروگیشن کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ باہر سو جائے گا ادھر بھائی کی گھر سو جائے گا اس کی بیٹی بھی تقریباً جوان ہے تو اپنے گھر میں نہیں سوتا اسی خوف سے نہیں سوتا سوال سر یہ ہے کہ یہ خود بھی باہر تھا آپ نے اسے پوچھا کہ تجھے اس کو مارتے وقت اس کے ساتھ یہ درندگی کرتے ہوئے چائلڈ ابیوز کرتے وقت تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تیرے اپنے بھی دو تین بچے ہیں ہوئی بات اس کے ساتھ اس نے کہا بات اس وقت میرے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور پھر میں نے جب کر لیا تو پھر مجھے اس کا حال بھی کوئی نہیں نظر آیا کہ میں کیا کروں پھر مارنے کے علاوہ اتنی طاقت سے اس کا غلط دبایا ہے کہتا بس بجھے پھر کوئی پتہ نہیں چلا یہ قسم کی کیفیت اس کی تھی نا یہ کریمنل کیفیت جو ہوتی ہے یہ لوگ جرا مختلف قسم کی ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں عام آدمی اور ان میں بہت فرق ہوتا ہے شرمندگی تھی اس کے چہرے پر جس کو آپ نے پکڑا اس ملزم کو نے اتنا بڑا جرم کیا کہ مامو ہوتے ہوئے بچے کو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی پھر اس نے قتل بھی کر دیا تو ایک تو یہ شرمندگی کیا اس کو ہوئی جب اس کی بہن اس کے سامنے بیٹھ کے سن رہی تھی تو وہ شرمندہ تھا وہ شرمندگی اب کیا کرتی تھی نہیں اعتماد نہیں کر رہے تھے روڈ بند کیا انہوں نے بڑی سٹرائک کی انہوں نے لیکن جب ملزم پکڑا ہے تو پھر وہ بالکل تسلی میں آگے اور پھر ہماری ہر بات پہ انہوں نے یقین کیا ہے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر ملزم ہمارے سامنے کر دیا ہے تو پھر وہ انہیں تسلی ہوئی ماں کو بھی تسلی ہوئی یا لوحکین کو تسلی نہیں والدہ نہیں بچ چکتا تھا یہ فوری ایک گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اس نے ساری باردت کر دیا جب اٹھایا ہے سوہ آٹھ تقریبا رات کے یہ اٹھایا ہے اور سوہ آٹھ کے بعد یہ تھانے میں آئی ہے تقریبا بارہ ایک بجے رات اور چار بجے پرچہ درجو آئے اسی رات کو تو جب وہ تھانے آئی ہے اس وقت تک تو وہ ختم ہو چکا تھا بچہ سے یہ اس میں ایک ہمارا دین مشعلہ راہ ہے دین کی بات بڑی واضح ہے اور ہمیں اسی پہ آخر کا اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور وہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی افاظت ہے یعنی یہ ایک اللہ کا عقم ہے محرم اور نامحرم کا اس کا خیار رکھنا چاہیے جو محرم رشتے ہیں وہ محرم ہیں حاج پہ بھی غیر محرم کے ساتھ عورت نہیں جا سکتی تو جو محرم ہے وہی محرم ہے ساتھ رشتے جو ہیں سگے اس کے علاوہ محرم نہیں ہے اس کا خاص خیار رکھنا چاہیے اسی کے مرتابقے چلنا چاہیے اس طرح عام کا جاتا ہے کہ دین میں ہے کہ جب جوان بین بائی بھی ہوں تو وہ ایک چھترے نہ لیٹے ہیں اور انہیں تھوڑا سا ہمیں شعور دینا چاہیے تمام بچوں کو لیکی بدی کا اس برائی اچھائی کا ہمیں دینے چاہیے ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی ملتا اولاد کو سمجھانے کا پڑھانے کا ان کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا سب سے بہتر جو مثال ہے وہ بچوں کے لیے اپنے والدین ہیں اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ والدین ایک دوسرے سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بیچ میں آتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے کوئی بچہ کچھ نہیں لگتا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مشورہ اور رکھا ہوتا ہے اور دوسرے کے بچوں کے لیے مشورہ اور رکھا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اللہ کے دین پر ہی دین اسلام پر ہی اس کے اصولوں پر ہی عمل کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے جتنا بھی ہم کریں گے اتنا ہی ہم بچ جائیں گے پھر ظاہر ہے پھر اور جذبات ہونے سے پھر خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بچے کو کسی واقعہ ہونے سے پہلے برامت کر لیا ہے اس کے منزوں کو پکڑ لیا ہے پھر خوشی ہوتی ہے انسان کو اس میں چونکہ اتنا بڑا سانیا ہوا ہے افسوسناک سانیا ہوا ہے وہ اچیومنٹ علاق ہے ڈپارٹمنٹ کی اچیومنٹ ہے وہ ہو گئی ہم نے اپنی ڈیوٹی کر لی لیکن یہ رشتے اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ تو افسوسناک ہی ہیں